پاکستان شو بیز انڈسٹری کی نامور ادکارہ اور ٹی وی مزبان شاہستالودی نے اپنے پہلے شوہر وقار سے طلاق کے حوالے سے کہا کہ کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اہلیدہ ہونا ہی پڑتا ہے جیو نیوز کے مطابق شاہستالودی حال ہی میں ایک رمضان پروگرام میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے اپنے پہلے شوہر وقار سے اہلید گئے اور ان کی وفات سے متعلق گفتگو کی وقار سے طلاق سے متعلق سوال پر ادکارہ کہنا تھا کہ میں وقار سے اپنی طلاق کے معاملے کو ایک مختلف انداز سے دیکھتی ہوں ہماری بارہ سالہ خوبصورت اس دواجی زندگی نے ہمیں خوبصورت بچے دیئے انہوں نے مزید کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ طلاق کے معاملے میں ایک شخص ہی برا ہوتا ہے بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ چیزیں اچھی نہیں جا رہی ہوتی اور راستے جدا کرنا ہی بہتر ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا شاہستالودی کا کہنا تھا کہ طلاق کے وقت میں نے اپنے رشتے سے متعلق بہت کچھ بولا جو غلط تھا شاید اس وقت ہمارے معاملات ٹھیک ہو جاتے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خموش رہنا چاہیے تھا اب مجھے اس کا بہت افسوس ہوتا ہے اپنی سابق شوہر وقار کی وفات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاہستالودی نے بتایا کہ طلاق کے بعد ہم دونوں نے شادیاں کر لیں بعد افسوس آبکار مختلف بیماریوں میں بتلا ہو گئے اور ان کے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی جس کے باعث وہ جان کی بازی ہار گئے اداکارہ نے کہا کہ میرے اپنی سابق سابق ساس کے ساتھ اب بھی بہت اچھے تلقات ہیں اور میرے بچے اپنے داتا داتی کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں میری تین ماہیں ہیں موسیقی